میں کراچی ایرپنگ کے تمام دوستوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ شاندار تقریب ملکت کی اور میں بہت زیادہ ماظت خوابی ہوں کہ مجھے آنے میں کافی تاخیر ہوئی لیکن میں اتنی حضر گزارش کروں کہ اس تاخیر میں میرا گناہ کم ہے ان دوستوں کا شرط ہوا زیادہ جن کی میٹنگز آپ سے پہلے تھیں میں ہر جگہ کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم کو منیج کروں لیکن بعض وقت کچھ جگہوں پر کچھ دوست جو ہیں وہ زیادہ بول جاتے ہیں اور پھر مجبوری میں ہم ان کے حوالے ہوتے ہیں اس کی تاخیر ہو جاتی ہے یہاں کراچی ایڈنسٹریشن سوسائیٹی میں ماشاءاللہ جو لوگ رہتے ہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں آپ کے مسائل اور مشکلات اس حلقے کے دیگر علاقوں سے کچھ تھوڑی سی مختلف ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی کوئی کوتائی کی شاید ہماری سلسی تھی کہ ہمارا ماضی میں کراچی ایڈنسٹریشن کے دوستوں کے ساتھ اتنا قریبی تعلق نہیں رہا ہو جس کا قصور دور میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں لیکن ابھی جو تعلق ٹائم ہوا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ دیر پا بھی ہوگا اور مضبوط بھی ہوگا اور ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے آپ کے لئے آپ کے علاقے کی بہتری کے لئے وہ کام ہم آپ کو اللہ نے چاہا اللہ کی مرضی سے اس طرح کر کے دکھائیں گے جس طرح کی ہم سے آپ نے توقعات رکھی ہے میں نے جیسے بھی کہا کہ آپ کے مسائل اس ہنکے کے دیگر علاقوں سے مختلف ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید اس ہنکے کی دیگر آبادیوں کے مقابلے میں نسبتاً آسانی سے ہنونے والے ہیں اور اگر آپ نے اس ہنکے کو دیکھا ہو بھی یقین دیکھا ہوگا آپ اس ہنکے میں رہتے ہیں تو پچھلے تین چار برسوں میں ہم نے اس ہنکے میں کافی کام کر رہے ہیں اور ایک طرف مجھے حیرت ہوتی تھی جب ہمارے جو مخالف امیدوار ہیں وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ پیٹوز پارٹی نے نو سال میں کچھ نہیں کیا میں مانتا ہوں تافی ساری چیزیں نہیں کی لیکن میں اس کو نہیں مانتا ہوں جو کچھ نہیں کیا دوسری طرف اس پوری انتخابی مہم میں جو انضام مجھ پہ لگا ہے جس کو ہم تسلیم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سعید گنی اس علاقے میں بہت سارے ترکیاتی کام کر رہا ہے اب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں اس لیے کہ جو کام اس علاقے میں ہوئے وہ سعید گنی میں نہیں کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے کر رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے کیا کچھ نہیں اور دوسری طرح آپ کہیں کہ سعید گنی جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس جرم کو اس بلاہ کو میں اس کی تسلیم کرتا ہوں اور ہمارے مخالف امیدار جو شاید یا تو جانہوچ کے نادان بنے ہوئے ہیں یا ان کے علم میں نہیں چاہتے ہیں اور اس بات کو میں ان کو چیلنج کرتا رہتا ہوں کہ کانونی طور پر اور الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد کسی نئے کام کا ٹینڈر نہیں ہو سکتا اور الیکشن کا شیڈیول آیا ہے پچیس مائی دو ہزار سترہ پہ میں نے بار بار کئی جگہوں پر ان سے کہا آپ پچیس مائی کو بھی چھوڑ دیجئے یارہ مائی کو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ سلکے میں الیکشن ہونا چاہیے میں نے کہا یارہ مائی کو بھی چھوڑ دیجئے آپ دو تین مہینے اور پیسے چلے جائیے اگر ان پچھلے چار پانچ مہینوں میں بھی کسی نئے کام کا ٹینڈر ہوا ہے نا تو میں آپ کا مجھنے ہو لیکن یہ جو کام اس سلکے میں جتنے ہو رہے ہیں جس میں یہ محمود آباد کی مہین سڑک ہے منظور کالونی کی مہین سڑک ہے کشمیر کالونی کی مہین سڑک بننی تھی اس کا تو خیر بھی آغاز نہیں بارشیں ہو گئے کچھ اور مسائل آگے بیچ میں وہ ساری کی ساری اسکیمیں جو سندھ گورنمنٹ کا سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے جس کو ایڈی پی کہتے ہیں اس کے اندر وہ اسکیمیں شامل ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ جا کر تاغذوں میں دیکھ سکتے ہیں میرے زبان پر بروسہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے جو اسکیمیں صوبائی حکومت یا ایڈسٹک ایڈی پی میں شامل ہوتی ہیں وہ پورے سال کے اندر مکمل ہونی ہوتی ہیں اور ان کے جو فنز ہیں وہ قسطوں میں ریلیز ہوتے ہیں اور جو آخری کوارٹر ہوتا ہے اپریل مئی جون کا جس میں مالی سال ختم ہوتا ہے اس میں جو فنز ہیں وہ تیزی سے ریلیز ہوتے ہیں ہمیشہ یہ ایک روایت ہے کہ جو آخری کوارٹر جو اس میں ریلیزز زیادہ ہوتی ہیں جب ریلیزز زیادہ ہوتی ہیں تو جو تراکیاتی کام ہوڑے ہوتے ہیں ان کی رفتار بڑھ جاتے ہیں اور یہاں یہی ہو رہا ہے کہ کاموں کی رفتار آخری مجلوں میں بڑھ گئی جب بڑی تو انہوں نے واویلہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ وہ کہ وہ کام سارے رکھ گئے ہیں یہ جرم میں تصریم کرتا ہوں لیکن اس کے علاوہ جو اجزام ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی سرکاری رسائل اور پوری حکومتی مشہری کا استعمال کر رہی ہے میں اس کو مزادی طور پر بھی مسترد کرتا ہوں اور آپ تمام لوگ اسی حلقے اسی آبادی میں رہتے ہیں اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم پچھلے مہینے دیر مہینے سے اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں کوئی ایک آدمی مجھے یہ کہہ دے کہ اس کو کسی وزیر نے فون کیا ہو چیف منسٹر نے فون کیا ہو یا پیپلز پارٹی کے کسی ایمین ایمپی نے فون کیا ہو کہ تم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے انداز کی مدد کرو اور تم نے نہیں کی تو انہوں تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کوئی ایسی بات بھی سنی نہیں کیا اس پوری کمپین میں کوئی ایک سرکاری گاڑی کوئی ایک سرکاری افسر آپ نے دیکھا ہو جو اس میں آپ کو نظر آیا ہے آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جان بوجھ کر بہت موتاب طریقے سے اس پوری الیکشن کمپین کو چلا رہا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ جو امیدوار حکومتی جماعت کا امیدوار ہو اس کے اوپر الزامات بہت لگتے ہیں میں نے حد تل امکان کوشش کی کہ میں کسی بھی طرح کی حکومتی سپورٹ اس پوری الیکشن مہم میں نالو اور مہلے نہیں کی آپ نے ہماری اس پوری کمپین میں کوئی پیپلز پارٹی کا ایم این ایم پی ایم میرے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کوئی وزیر میرے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا کئی وزیر میرے جو ذاتی دوست ہیں انہوں نے کہا آپ کے ہلکے میں آگر صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ مہم کیسی چل رہی ہے میں نے ان کو روکا کہ خدا کے لیے اس ہلکے کی کسی سڑک سے گزرنا بھی بات اس لیے کہ اگر جنڈے لگی ہوئی گاڑی دیکھ لی تو ہمارے ان دوستوں نے تو یہ کام پکڑا ہوئے انہوں نے بلوگ رکھے ہوئے موبائل فور و کیمرے ہاتھ میں بھی ویڈیو بناو اور چاہو سوشل میڈیا پر کہ یہ یہ ہو گیا ہے یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سارے ہم نے کوشش کی کے چیزوں سے بچھے اعتراض کیا وہ ساری چیزوں سے اس پوری الیکشن مہم کے دوران آپ نے دیگر جماعتوں کے جو امیدوار ہیں ان کی مہم دیکھی مسلمک نون کی الیکشن مہم کا جو مرکزی آفس ہے وہ گورنر ہاؤس بنا ہوا ہے گورنر صاحب نہ صرف یہ کہ وہاں میٹنگیں کرتے ہیں بلکہ صبح سے لے کے رات تک اس حلقے کے ایسے ایسے لوگوں کو فون کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ان کے لوگ جو یہاں پھر رہے ہیں پورے حلقے میں ہر آدمی کو یہ آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چلیں گورنر صاحب صاحب کی میٹنگ کرا دیتے ہیں پیسے کا استعمال کر رہے ہیں ان کے وفاقی وزراء لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہے ہیں وہ وعدے بھی کر رہے ہیں اور آسرے بھی دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو بزار شکل و صورت سے شریفات بھی لگتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے اس سال کی پوری زکاة جو ہے وہ ون ون فور میں بانٹی ہے انہوں نے ریٹ فکس کیے ہیں دفتر کھولنے کے اتنے پیسے ہیں میٹنگ کرانے کے اتنے پیسے ہیں اس طرح کا استعمال ہو تو یہ میرا خیال ہے بیس ناف روپے کا کام ہے پی ٹی آئی کے پیمان ہے اس کے مطابق ریٹ رکھے ہیں دوست جو پی ٹی آئی نے بھی رکھے ہیں نوم نے بھی رکھے ہیں امکم نے بھی مشاہ رکھے ہیں اور یہ جو امیر امیدار رائے تھے اس کا سبب یہی تھا کہ سعید گانی کو لوگوں کے سپورٹ سے تو نہیں رکھ سکتے تو پیسے کے ذری روپنے کی کوشش کرو اور پیسے بیجرے ہیں استعمال ہو رہا ہمارا ایک دفتار ایسا نہیں ہے جس میں میں نے کوئی ایک روپیا کسی کو دیا ہماری ایک میٹنگ ہے ایک جلسہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس میں میں نے کسی کو ایک روپیا بھی دیا کہ تم یہ خرچہ کر کے جلسہ کراؤں اور میں نے اللہ کے شکر ہے کہ دو سو سے زیادہ میٹنگز کی ہیں اور ان تمام میرے مخالف امیداروں نے مل کے بھی دو سو لکھے ہیں اس طرح کی اگر چیزیں ہو رہی ہو جاتا ہے ایمکیوں کی بات ہے آپ نے خود دیکھا آپ کے میر اور ڈی ایم سی کے چیرمن اور ڈیپٹی میر اور وائس چیرمن سارا دن آپ کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں آپ کیا کئی دفعہ ہیں یہ قانون کے مطابق کمپین نہیں کر سکتے ہیں لیکن کر رہے ہیں اپنے کینڈیڈک کی گالی میں بیٹھ رہے تھے ایمکیوں کا پورے شہر میں کوئی ایم پی ایم این ایس سینیٹر ایسا نہیں ہے جو اس علاقے میں رہی ہے ان تمام لوگوں نے ان امیداروں نے جو مخالف امیدار ہیں انہوں نے اس سال عید کی نماز سب نے اس علکے میں پڑھی ہے سب نے اور کئی امیداروں نے کئی امیداروں نے کئی امیداروں نے تین تین نمازیں بھی پڑھی ہیں یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں تین تین بھی پڑھی ہیں کئی سات بجے ہوئی وہاں پڑھ لی کئی آٹھ بجے ہوئی وہاں پڑھ لی کئی نو بجے ہوئی وہاں پڑھ لی تین تین نمازیں میں امیداروں نے پڑھی ایک لئے ہمارے ان تینوں مخالف امیداروں نے اللہ کے کرم سے اس کا سواب رجی ملے گا انہوں نے رمضان کی ساری نمازیں سلکے میں پڑھی ہے آپ نے خود دیکھا یہ تصریریں بناتے ہیں وہ ایسے چلوار ایسے پکڑی ہوئی ہے پانی کے در ایسے چکے میں ایسی تصویریں بنائی سوشل میڈیا پر چلا رہے ہیں مجھے کبھی بھی ہسی بھی آتی ہے کیا سمجھتے ہیں سلکے کہ لوگ کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں ان کو پتا نہیں ہے اتنے بچارے بولے ہیں سارے لوگ ان کو پتا ہی کچھ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے درامے بازی کی انتہاں بچائی ہوئی ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے اب لوگوں کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا یہ جو پانی کراچی سیشن میں ٹھہرا تھا یہ سال یہ پہلی مرتبہ ٹھہرا تھے سال ہر سال ہوتا ہے یہ کبھی ٹسوری آیا ہے اس طرح پانچے ہونچے ہونچے کر کے تصحیریں بنائی ہیں کبھی یہ دوسرے جو دوست ہمارے پی ٹائی والے پرائیوٹ ٹیکٹر لے کر آئے ہیں کبھی پرائیوٹ پمپوں نے لگائیں کبھی پچھلے سال میں مجھے اعتراض نہیں ہے آپ الیکشن لڑو آپ رہا کے بھائی لیکن خدا کے لئے لوگوں کو بے وخوف تو نہ سمجھو نہ اللہ کے شکر ہے میں نے عید کی نماز ہواں پڑھی جہاں میں بچپن سے پڑھتا ہوا رہا ہوں میں نے اپنی باقی ساری نمازیں اسی طرح پڑھی جس طرح میں نے بھی ساری جمعے کیوں پڑھ لی جمعے کی نماز کا طریقہ میں رہی ہے کہ پھر تا رہتا ہوں جہاں ملکت قریب ہوتی ہوں پڑھ لیتا ہوں اور اس سال بھی اسی طرح کیوں کئی نمازیں جمعے کی ہلکے سے باہت بھی پڑھ لیتا ہوں مطلب زہنی طور پر یہ زہن میں ایک چیز گھسا گیا کہ کہ میں نے اس حلقے میں جا کے یہ ڈرامے بجو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں میں نے کوئی بھی نہیں پڑھ لیتا ہوں اب اگر لوگ اپنی ان چیزوں کو جو خدا اور اس کے معاملات ہیں میں نے اچھا ایک آدمی کو راشن بھی دیا پہل باست کچھ لوگ آئے کہ میں راشن بانٹنا میں نے کہا اللہ محفرہ میں اس طرح نہیں رسستا ہوں اب اپنے طرح پر بانٹو میں یہ نہیں کروں گا کہ راشن آپ کو دوار جا کے ووٹ کیلئے بانٹو اگر کوئی آدمی زکاة اس نیت سے بانٹے کہ مجھے ان لوگوں سے ووٹ لے لے مجھے نہیں پتا میں اتنا دین کی معلومات نہیں رکھتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالی وہ زکاة کو اس طرح سے کوئی بھی کرے گا اچھے آدمی ہیں اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے لیکن زکاة اس طرح اللہ نے استعمال کیا ہے ابھی جب یہ سارے حربیں استعمال ہو گئے پیسے استعمال ہو گئے گورنر ہاؤس استعمال ہو گیا کیم سی اور ڈی ایم سی کی مشینری استعمال ہو گئی سارے ایم پی اے ایم اے پورے ملک کے استعمال ہو گئے جب کچھ نہیں ملا تو آخری دنوں میں کیا کیا ہے کسی نے دیکھا کہ یار ویسے تو لوگ نہ پیسے پہ آ رہے ہیں نہ کسی اور طرح سے آ رہے ہیں تو کسی کو خیبر پختوخہ سے بلالیا سابر شاہ کو کہ جو ادائے والے اندرہ ان کو قابو کرو سنا یعنیف عباسی کو بلالیا کہ تم عباسیوں کو قابو کرو تو کامران مائیکل کو بلالیا کہ تم کرسنوں کو قابو کرو اس طرح مختلف لوگوں کو بلالیا پورشتے داریاں تعلق داریاں جن چیزوں سے ہم لوگوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں کہ اس حلقے میں تیس سال تک لوگوں نے زبان قومیت اور پتہ نہیں کس بنیاد پر ووٹ دیئے ہیں لوگوں کو جتوایا کہ ساڑھا پردہ جیت گیا کسی نے کہا ہمارا ہاتھ بھی جیت گیا اس طرح لوگ جتوایاں رہے ہلکے کا ستیہ ناس کرتے ہیں اور پہلی مرتبہ ہم نے کوشش کیے کہ لوگوں کوئی چیزوں سے نکالیں کہ خدا کے لئے بھائی چکروں سے نکلو آپ کی زبان اللہ جیت جاتا ہے آپ کی قومیت اللہ جیت جاتا ہے برادری والا جیت جاتا ہے آپ کا حلقہ ہار جاتا ہے آپ کی لوگ ہار جاتے ہیں بچارے زنیدوں خور ہو رہے ہیں اس ملک میں کوئی ایک حلقہ بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں سے جیتنے والا ہر امپئے وزیر بنا ہو یہ واید ہلقہ ہے شاید پاکستان میں کوئی حلقہ نہیں ہوگا اور ایسا ہلکہ جس میں ہر جیتنے والا وزیر بنا ہو اس کا اتنا برا حال ہو ایسا ہلکہ بھی پاکستان میں ہوگا کہ اگر ایک دو مرتبہ بھی کسی حلقے میں کوئی وزیر بن جائے نا وزیر و تگڑا وزیر تو وہ اپنے حلقے کی شکل بدل دیتا ہے مجھے اللہ کرے یہ ایک سال بھی لے گا نا میں وزیر نابی بنوں میں آپ کو کر کے دکھوں گا کہ کام ہوتا کیا ہم ثابت کریں گے اس لیے کہ میں اس لیے کسی سے ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں کہ میری شکل دیکھ کے مجھے ووٹ دے دو میں آپ کی زبان پولے والوں مجھے ووٹ دے دو میں آپ کی قومیت والوں مجھے ووٹ دے دو میں آپ کی مسئلک والوں مجھے ووٹ دے دو میں اس لیے مانگ نہیں رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ علاقے کے مسائل ہے بھائی محل کرنا چاہتا ہوں اس لیے مجھے ووٹ دے دو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آپ کے اس حلقے میں رہنے والا وائد کینڈیڈیٹ ہوں اس لیے مجھے ووٹ دے دو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس حلقے کا وائد کینڈیڈیٹ ہوں جس کو آپ سب جانتے ہو مجھے اس لیے ووٹ دے تو بھائی یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ووٹ دینے سے پہلے لوگوں کو سوچنی چاہیے اس مرتبہ جو امیدوار دیگر جماعتوں نے اتارے ہیں وہ اس حلقے کے نہیں ہے لیکن میں آپ ایک چیز بتا دوں آپ کو جو میں نے یہاں لوگوں کے زینوں میں چیز گھسا دی ہے نا اگلی مرتبہ یہ تمام پاٹی ہیں یہ لکھ کے لے لوگ 2018 کے لکشن میں یہ ساری جماعتیں اپنے کینڈیڈیٹ اس حلقے سے دیں سارے ان کو اتنا تو میں نے مجبور کیا ہے جب لوگ کہتے ہیں نا صحیح گہ بھینی کہتا ہے کہ میں تو یہ حلقے کا آدمی ہوں ان کے پاس جواب نہیں ہے کیا کہیں وہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی صحیح گہ بھینی کہتا ہے تم Löحقے کے نہیں ہو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے ہم ہیں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں میڈل کلاس کا آدمی ہوں عام آدم ہوں عام سیاسی کارکن ہوں تم لوگ نہیں ہوں کوئی جواب نہیں ان کے پاس اس طرح کی جو چیزیں جب ہم نے لوگوں کو سمجھائی ہیں لوگوں کی سمجھیں آئی ہیں اور میں آپ کو حلفل کہتا ہوں کہ جب یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہوا اور میں الیکشن میں آیا مجھے یہ توقع تھی کہ مجھے لوگ سپورٹ کریں گے لیکن جتنی سپورٹ مجھے ملی ہے مجھے اتنی توقع بلکل بھی نہیں کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ تینوں جماعتیں مل گئی ہیں لیکن میں اپنی کمپین چلا رہا ہوں میرے دوست میرے ساتھی جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں کوشش کیا ہے کہ ہم جیت گئے ہر امیدار کی کوشش ہونے چاہیے یہ تینوں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ سید گلی کو ہرائیں کیسے کام ہنٹا ہے اپنے جیتے کی فکر نہیں ہے میری ہار کی فکر ہے اس کو کیسے آ رہا ہے اور نون لیگ اور امکیوم کا باقاعدہ رابطہ ہوا اعلیٰ ستہی ان کے سینئر رنمو کا کہ ایر کیا کریں کسی نے کہا کہ مل کے لڑ دیتے تو فاروق ستار نے سنائے کسی اور نے کہا امکیوم کے کسی بہتے نے کہا کہ بھائی یہ نہیں کرنا کہ کیوں کہنا کہ علی اکوال گجر بیٹھ گیا تو اس کے وار سارے سہی دن ہی لے جائے گا اس کو کھڑا لکھو تو اس کو کھڑا لکھو اب وہ آلیہ پر صاحب کھڑے ہیں اس لیے کہ کہیں اس کے وار سہی بھی نہیں لے جائے جیتنے کیلئے نہیں کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ کوئی میرے دو چار ازار وار خراب کرتے اسی طرح پیٹی آئی کی یہ کہانی ہے وہ عجیب دنیا میں رہتے ہیں ان سے پوچھو کہ بھائی ان پیپلز پارٹی کے لیے کہتے ہو کہ جی سلکے میں ہمارا کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ دوہزار آٹھ میں ان کو دوہزار وار پڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں ان کو جو سارے تین چار ازار وار پڑے تھے یہ بات ایسے عادی ضرورت ہے لیکن ان کو میں نے باہر مجھے ملے میں نے کہا دیکھو اس حلقے پر مجھ سے بیس نہ کرو اس لیے کہ تمہیں پتا کچھ نہیں ہے اور مجھے یہاں کی ایک ایک چیز پتا ہے دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کا کینڈی دیٹ ویڈرو کر گیا تھا بیٹھ گیا تھا ویڈرو کرنے کے بعد اس کو ڈھائی تین ازار وار پڑ گئے تھے اب تم نے وہ کتاب کھل کے دیکھ لی لیکن تمہیں یہ کسی نہیں بتایا کہ کینڈی دیٹر ایلیکشن جڑا ہی نہیں تھا پھر دوہزار تیرہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو اصل گوٹ بینک ہے وہ چنیسر گوٹ ہو جی آپ کے بلوچ کولنی چھوٹی آبادی چنیسر گوٹ بڑی آبادی ہے چنیسر گوٹ کی پولنگ اسٹیشنوں پر مروت صاحب رہے ہیں کچھ لوگوں سے قبضہ کر رہا ہے قبضہ کروا کے وہ جو پیپلز پارٹی کے ووٹ پڑنے ہوتے ہیں وہ اپنے خاتے میں ڈالوا دیئے کھپے مار مار کے اور وہ جیت گئے اور انہی چنیسر گوٹ کی پولنگ اسٹیشنوں میں داندلی ثابت ہوئی اور اس کی وجہ سے مروت صاحب کی سویٹ گئی جس کی وجہ سے ہی الیکشن ہو رہا ہے اب پی ٹی آئی کو کسی نے یہ تو بتا دیا کہ ان کے تین ہزار آٹھ سو ووٹ ہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جو چنیسر گوٹ میں پیپلز پارٹی کی ووٹ تھے وہ مرد صاحب کی ٹیپے میں چلے گئے وہ ووٹ ہمارے ہوتے چلے گئے وہ ان کو نہیں پتا پھر ان سے میں نے ان کو سلجایا ہے میں نے کہا دیکھو آسانسی بات ہے تیرہ تو گزر گئی بات ہم سترہ میں آگئے اس کے بیچ میں دوہزار پندرہ بھی آیا ہے جس میں بلدیاتی الیکشن پورے صوبہ میں ہوئے ہیں اور اس پورے ہلکے سے چہ سٹھ لوگ منتخفت ہوئے ہیں جس میں چہون کانسلر ہیں چھے چیئرمن ہیں دو وائس چیئرمن ہیں ان چھہ سٹھ لوگوں میں بائیس لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں اچھارا کانسلر ہے دو چیئرمن ہیں دو وائس چیئرمن ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہارے کتنے ہیں آپ کو پتا ہوگا ہے ایک ہی کانسلر ہے آپ کی اسی سے وہ بھی جماعت کیے جائے وہ بھی جماعت کیے جائے ہے وہ ایک کونسٹر ہے مجھے کسی نے بتایا وہ بھی آج کے لئے کیوں کہ ساتھ شاید تو جس جماعت کا ایک کونسٹر بھی نہیں ہے پورے علقے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جیتے ہوئے ہیں اور جس کے بائیس آدمی ہے اس کو کہتے ہیں تمہارا رہے ہیں کچھ نہیں ہے تو وہ اس قسم کی دنیا میں سہر میں رہتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں بہرحال ان ساری ڈرامے بازیوں سے ان تمام چیزوں سے جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بن نہیں رہا ہے اب ایک نئی کاروی شروع کیا ہے کل سے ہمارے کچھ کارکن ہیں جو نے جو ٹاؤن کے ڈیفنس ویو گئے ان کو مختلف نمبروں سے ٹیلی فون کالز آئیں دمکیاں دی گئے کہ آپ سعید گنی کے لیے جو ہے لو وہ کام کرنا چھوڑ دیں انہوں میں خیر بچاروں نے جواب دیا کہ ہم کام کریں گے بھئی جو بھی آپ کو کرنا ہے کرنا ہے پھر آج ان کو کالز آئیں ان نون نمبر سے مجھے نہیں پتا وہ جو بات کرنے والے سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ کہتے ہی ہیں کہ فلا ایجنسی سے بول رہے ہیں فلا ایجنسی سے بول رہے ہیں اور مجھے بھی یہاں بتایا گیا کہ یہاں بھی ہمارے دوست جو جو یہ پروگرام کر رہے تھے وہ تو بھی دمکیاں دی گئے ہیں مطلب یہ کہتے ہیں نا رسی جل گئی ہے بل نہیں گیا ابھی تک مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگ صدریں گے کم بھائی انسانوں کی طرح الیکشن لڑو دیکھو میں نے یہ پوری کمپین ابھی تک انتہائی شرافت سے چلائی ہے انتہائی شرافت کوشش کیے کہ لائی جگرہ نہ ہو کوئی تلخی نہ ہو کسی سے الجاؤ نہ ہو تاکہ ایک علاقے میں پیار موبت سے الیکشن گزر جائے جس کو ووٹ بڑھتے وہ جیت جائے جس کو نہیں بڑھتے وہ آج جائے پھر نتیجہ بھی تسلیم کرنے اور سب میں جل کے رہے ہیں لیکن جیسے جیسے ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے وہ اپنی ان روایتی حرکتوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ الیکشن میں کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں مکیون کو جانتا نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ مکیون مجھے نہیں جانتے ہی میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے یہ جب بھی میں مکیون سے الیکشن دعاู่ harmon کے میں نے موں پہ سب کو کیا جاندیں کہ ایک اچھے من چیہرات پہ واجاتے میں نے کہ میں الیکشن تمہاری شرائط پہ لڑنے کو تیار ہوں تمہاری شرائط پہ الیکشن لڑنے کو تیار ہوں جس طرح تم چاہتے ہو انشاءاللہ اسی طرح تمہارے ساتھ الیکشن ہم لڑیں گے پیار محبت سے چاہتے ہوں پیار محبت سے لڑیں گے اگر آپ کو کوئی تخلیف ہے کوئی پرابلم ہے تو اس پرابلم کو دور کرنے کا بھی بندوں پر سن کر سکتے ہیں اگر میں نے اس الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا یا فیصلہ کیا تو مجھے چھو پہجاو اس الیکشن میں مجھے اندازہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ماضی میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے ظاہر ہے کہ میں کوئی کسی اور سیارے سے تو نہیں آکے اچانک لیشن میں کھڑا جوں میں پتا ہے کیا کیا کچھ ہوتا ہے تو ساری چیزیں سوچ سمجھ کر کہ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کا کس طلع جواب دینا ہے اس انتخاب میں آنے کا فیصلہ کیا تھا پیار ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ فیصلہ کیا تھا اب اگر کوئی ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھ رہا ہے تو میں اسے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ سمجھے میں ان کو صرف ایک مثال دیتا ہوں دو ہزار پانچ میں جب الیکشن ہوئے تھے تو امٹیوم اپنے اروج بڑھتی ہے ان کے جو گوڑ فازہ تھے مشرف صاحب وہ صدر پاکستان تھے اور میری جو یو سی ہے اس کے اوپر ایک ایم این اے آتا ہے دو ایم پی آتے ہیں تینوں وزیر تھے ارفان اللہ مرد بھی وزیر تھا حروق صدیقی بھی وزیر تھا صفحان اللہ بھی وزیر تھا اور ان دونوں نے مل کر میرے سامنے اپنا پینل کھڑا کیا الیکشن میں اور الطاف حسین صاحب نے ماشاء اللہ اپنی تقریر میں کہا کہ یہ یو سی تو اس دفعہ مہر سورت ملیں گے اللہ کا شکر ہے ان دنوں میں جب ہم وہ اپوزیشن میں تھے ان کیوں اروج پہ تھی ان کو میں نے ایک جالی ووٹ ڈالے نہیں دیا ایک جالی ووٹ اور جتنے ووٹ ہم نے لیے ہم نے ان سے دگنے ووٹ لیے تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ وقت تھا جب آپ اروج پہ تھے ہم مشکل میں تھے آج آپ اروج پہ نہیں ہو بھائی آپ کا زبال چل رہا ہے اور ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے جو دوہزار پانچ میں تھی حکومت ہماری ہے میں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہوں لیکن جائز فائدہ اٹھانا میرا حق ہے بطور ہے پیپلز پارٹی کے کارکنوں امیدار ہونے کے نہیں بطور ایک عام شہری ہونے کے بھی میرا حق ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو میں اس کے خلاص کاموں کے بطابق کر رہا ہوں تو میں نے یہ پیغام صرف ان کو اس لیے پہنچانا ہے کہ بھرائے مہربانی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ نہ ہو جو آپ اپنا کام کرو الیکشن لڑو ووٹ مہا کو بھر جوز کرنا ہے کرو لیکن ہمارے لوگوں سے مت کرو مجھے اپنے لوگوں کو